بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا دلیلیں پیش کی اللہ غصے ہو کے کہا نکل جائے ہاں سے این غصے کے عالم میں ابلیس نے دعا کی انظیر نہیں مجھے آپ محلت دیجئے تو اللہ نے اس کو محلت دے دی اب شیطان کہتا ہے اللہ نے محلت دے دی کہ تُو اتنے پہلا سور جب تک کھنکا جائے گا تب تک تجھے محلت دو سور کھنکے جائیں گے پہلا سور بھکا جائے گا تو اس وقت ساری مخلوقات ختم ہو جائے گا پوری کے پورے جتنے بھی جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے آسمان زمین برحم برحم ہو جائیں گے اس وقت اللہ اعلان کریں گے بتا وہ بادشاہ کہاں گئے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے دینگیں مارتے تھے ہماری اتنی حکومت ہے ہم بادشاہ ہیں کہاں ہیں وہ ظالم جابر تو اللہ خود جواب لیں گے لمنی الملک اليوم کہاں ہیں آج حکومت کس کی ہے لِلَّهِ الْوَاقِدِ الْقَحَارِ اس ایک اللہ کے لئے جو زبردست قہار ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کلنی مدد تھی پہلے سور پھونکنے تک پھر بعد میں فُمَّنُفِقَ فِيهِ اُخْرَا چوبیس میں پارے میں اس کا ذکرہ ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا سب کے سب کھڑے ہو جائیں تو شیطان کو جو محلت ملیا ہے پہلے نفقِ اولا تک اب شیطان اللہ کو بتلا رہا ہے کیا بتلا رہا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اے اللہ میں بنی آدم کے پاس ورغلانے اور بہکانے کے لئے سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا رائف سائٹ سے آؤں گا لیف سائٹ سے آؤں گا چاروں سمت ذکر کر رہا ہے کہ چاروں طرف سے آ کر میں اس کو ورغلاؤں گا پھر شیطان آگے کہتا ہے اب میرے ورغلانے اور بہکانے کے نتیجے میں کیا ہوگا ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ ان میں سے تو اکثر کو ناشکرہ پائے گا شیطان نے یہ نہیں کہا ان میں سے تو اکثر کو زنا کرنے والا پائے گا گیبت کرنے والا جھوٹ بولنے والا نماز ٹھوڑنے والا پائے گا نہیں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہے شیطان کیوں وہ بہت بڑا علم تھا وہ جانتا تھا ناشکریہ ایسی نعمت ہے وہ کسی کے اندر آگئی تو یہ ساری نعمتیں کچھ کامتے نہیں اس کے لئے ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ ذکر کرتا ہے شاکر کے سیکت ہیں شکر کرنے والا لا تجیدو نہیں پاؤگے آپ اکثر کو شکر کرنے والا یعنی اکثر کو آپ ناشکرہ پاؤگے ناشکریہ ایسی بڑی نعمت ہے کیوں وہ جانتا ہے ناشکریہ اللہ کے عذابِ علیم کو لاتا ہے ناشکریہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کیا ایک عذاب ہے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائیں تو گویا نعمت کو باقی رکھنا ہے تو شکر گزار بننا پڑے گا شکر گزار بندہ ہر نعمت کی شکر گزاری اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے ہر ایک نعمت جتنی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نعمت دی ہے ہر ایک نعمت کی شکر گزاری اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو اگر یاد ہو اللہ نے ہمیں آؤ اور آپ کو آنکھ کی نعمت دی آنکھوں کی نعمت آنکھوں کی شکر گزاری کیا ہے ہم صرف اس سے وہ دیکھیں جو اللہ چاہتے ہیں یہ آنکھوں کی شکر گزاری ہے آپ وہ چیز نہ دیکھیں جس کو اللہ نے خرام قرار دیا اللہ نے جتنی میں نعمتیں جس میں انسانی میں دی ہے ایک ایک نعمت گلشتہ رات ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے اگر کسی کے بال ٹکلے ہو جائے تو ایک علاج نکلا ہے کہ اس کے بعد لبے کیے جاتے ہیں اور پھر اسی کے اندر پیرو دیے جاتے ہیں اور انڈیا میں بھی اس کا علاج نہیں ہوتا پڑے گا اور کروڑوں روپے کا خرچہ ہے یہ فری میں آپ کو بال ملیں فری میں آپ کو بال ملیں اگر آپ کو آرڈنر یا آرٹیفیشل بال لگوانے ہیں تو یہاں انڈیا نہیں نیو یورک جانا پڑے گا پاسپورٹ نہیں ہے پاسپورٹ بنانا پڑے گا پھر وہاں اگر کوئی پہچان کا ہے اتنی مصیبتیں جھمیلے ہیں نیو یورک میں رہنے کا خرچہ علاج کا خرچہ وغیرہ وغیرہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد تب جا کر معمولی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں بال آئیں گے اللہ نے ایسے ہی ہمیں دے دی بالوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم نبی کے طریقے کے مطابق رکھیں رادھے نہ بنیں سمجھ رہے آپ بالوں کی بھی شکر گزاری ہے آپ اس کو یوں ہی نہ اڑائیں بات کو بالوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ میرے بال نبی کے بال ہوں ایک حبشی ابھی صاحب سنا رہے تھے کہ وہ نظام الدین دہلی میں بیٹے ہوئے تھے ایک حبشیوں کی جماعت آئیں اس نے مولانا کی زبانی سنی کہ اللہ کے نبی بیچ سے مانگ نکالتے تھے اب ان کے بال گھنگریالوں ہوتے ہیں مانگ نہیں نکلتی تو وہ اللہ کا سچا عاشی کے رسول بلیڈ لے کر یہاں کاتنے لگا کہ میرے نبی کی مانگ میرے سر کی بھی مانگ ہو جائے بالوں کی بھی شکر گزاری ہے ہر نعمت کی اس کی شان کے مطابق شکر گزاری ہوتی ہے آپ زبان ہیں اسی طرح آپ سمجھتے جائیے وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو آپ کو کھلوں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذابطہ بتلا رہا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ شکر گزار بندے